ویلکم ٹو مای یوٹیوب چینل اور آج میں لے کر کے آئی ہوں امیزون کے کیچین اور ہوم پروڈکٹس بغیرہ ایٹمز ہیں جو کہ بہت یوسفل ہیں گائز یہ سمارٹ ٹیبل ہے اور یہ بہت اچھے گائز اور اس میں یو ایس بی چارجنگ ہے گائز یہ وائٹ بلیک کلر میں مل جائے گی آپ کو یہ ڈائننگ روم اور بیڈروم اور آفیس کے لیے بہت اچھی ٹیبل ہے اس میں فور لیکس دیئے ہوئے ہیں جو آپ ایزیلی اسے انسٹال کر سکتے ہیں اسے لگا سکتے ہیں اور یہ ٹیبل بہت اچھی ہے اس میں سپیکر لگا ہوا ہے سائیڈ میں دونوں سائیڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں اور پلک کے لیے بھی لگا ہوا ہے چارجنگ کے لیے اس میں ڈرور ہیں اس میں کافی کیپیسٹی آپ اچھے سے سامن بغیرہ رکھ سکتے ہیں اس میں اس بٹن کو آپ پریس کریں گے اور موبائل رکھیں گے گائز اس پر تو یہ بلو ٹوٹ سے کنیکٹ ہو جائے گا گائز یہ اور آپ اسے یوز کر سکتے ہیں گائز یہ ملٹی پرپس یوز سمارٹ ٹیبل ہے جو کی بہت ہی اچھی ہے اور اوپر آپ کچھ بھی آئیٹم رکھ سکتے ہیں گائز نیکسٹ آئیٹم ہے یہ سوفا کا بھر ہے جو کی واتر پروف ہے اس پہ آپ کچھ بھی گرائیں گے کچھ بھی غراب نہیں ہوتا ہے یہ بہت اچھا سوفا کا بھر ہے لنک میں نے ڈسکیپشن میں دے رکھا اگر آپ چاہیں تو وہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں گائز یہ سیکس انچ کا یو ایس بی ڈیکس فین ہے جو کی بہت اچھا ہے اور اگر آپ یوگا کر رہے ہیں آپ اسے آن کر لیجئے بلکل بھی گرمی نہیں لگتی ہے آپ اسے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں لیپ ٹوپ پہ کامرہ آپ وہاں پہ رکھ گئے اسے یوز کر سکتے ہیں اس کی ہوا بھی بہت اچھی ہے بلکل بھی گرمی نہیں لگے گی چھوٹے سے پین سے یہ مینی فین ہے گائز گائز یہ دو تین کلر میں ملتا ہے بلیک ہے اور وائٹ ہے گائز اس میں ریگولیٹر دیا ہوا ہے آپ اسے پین کو آن کر سکتے ہیں اور بٹن پریس کریں گے تو یہ پین گھوم بھی جاتا ہے اور چاروں طرف ہوا پینکتا ہے یہ فین بہت ہی اچھا ہے آپ اپنے طریقے سے اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں گائز گائز اسے آپ کہیں پر بھی کیری کر کے لے جا سکتے ہیں گائز یہ سیون کلر برائٹننگ بیک لائٹ ماؤس ہے اس میں شارف کلر دیئے ہیں یہ ماؤس بہت ہی اٹریکٹیو ہے فور ایڈجسٹیبل ڈی پی آئی ہے اس میں گائز سینسٹیبل اور ایکیوریٹ ریسپون کرتا ہے گائز یہ اور آپ اس کو وینڈوز 10 وینڈوز 7 میں یوز کر سکتے ہیں اور وینڈوز 8 میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وائٹ کیپیبلیٹی ہے گائز اس ماؤس میں جسے آپ اپنی طریقے سے کسٹمائز کر سکتے ہیں گائز اس میں کروکری وغیرہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ اس میں کروکری رکھیں دھو کر تو بلکل بھی پانی اس میں نہیں رہے گا سینسٹیبل اور نکل جاتا ہے اس میں آپ سامن وغیرہ رکھ سکتے ہیں اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگے تو پلیس لائک کر دیں شیئر کر دیں اور سابسکرائب ضرور کر دیں تاکہ میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز رہا ہوں اور لنک میں نے ڈسکریشن میں دے رکھا ہے اگر آپ چاہے تو وہاں سے پرچیس کر سکتے ہیں گائز گائز یہ رول اپ ڈسٹرائنگ ریکھ ہے اور آپ اس پہ سامن وغیرہ رکھ سکتے ہیں اور برطن وغیرہ آپ اسے سکھا سکتے ہیں اور اسے الگ سے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس میں سائٹ میں باسکٹ دیا ہوئے چھوٹا سا اس میں آپ اس کو فولڈ کر کے رکھ سکتے ہیں اور اسے کلین کرنا بھی بہت آسان ہے ایسے آپ بلکل فولڈ کر کے آپ اس میں رکھ سکتے ہیں یہ زیادہ جگہ بھی نہیں لیتا ہے گائز یہ ایک اور سٹینڈن سٹیل کا اوور سنگ دیش ٹرائنگ ریکھ ہے اور آپ اس کو اپنے اکارڈنگ ایجسٹ کر سکتے ہیں سنگ کے اوپر آپ اسے انسٹال کر کے رکھ سکتے ہیں اور اس میں جتنے بھی یوٹین سلسر وغیرہ ہیں آپ اسے دھو دھو کے رکھیں گے تو بلکل بھی پانی نہیں رہتا ہے اس سے سنگ کے تروں چلا جاتا ہے اور آپ اسے ایجی لینج یوز کر سکتے ہیں یہ بہت اچھا ریک ہے گائز اور اس میں کیپیسٹی بھی کافی زیادہ ہے تو گائز اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ سے جلدی ملتی ہوں اور تب تک کے لیے باب بائی ٹیک کیر ہو جاتے جاتے کہنا چاہوں گے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں لائک کر دیں شیئر کر دیں کہ ڈیو میں توہر کر دیں آپ ملتی عائے جاتے ہیں جسی بھی ganzチا ملتی کٹوائی اور آپ ملتی کٹوائی